کہ او بی سی کے اوپنے شماعت کے اتناروں کے لڑائی ہمیشہ مرتے رہنا آج اگر یہ وچار کر لیا جائے کہ ایسی کونسی آوشتہ پڑھ رہی کہ او بی سی کے نیتر تمہیں اس اتر پدیش کے اندر علیگڑ کی بھومی قرانتکاری بھومی رہی ہے اور ایسا لگنے لگا ہے کہ پھر سے پڑھانتی کا آواز علیگڑ کی بھرتی سے ہوگا اس کی آہٹ آب آنے لگی یہ آگاز کوئی ہمارا سوک نہیں یہ آگاز کرنا ہم سب کی مجبوری ہے آوشتہ ہے میں تو کتنا سوشن اس بھارت ورس کے اندر اس ملک کے اندر سے ہندوستان کے اندر پچھڑی جاتیوں کا ہوتا ہے اترہ کسی اور جاتی کا سوشن نہیں ہوتا کہاں کو یہ جاتا ہے کنسوچوچاتیوں کا ہوتا ہے سوشن اور یہ سچ بھی ہے لیکن یہ پہلی کی بات ہے ہمارے دلت بھائیوں نے باوہ ساں بھیوہاب امبیٹ کردے سمدان سے طاقت لے کر اپنے اوپر ہو رہے اتیا چاروں کا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے اور جاگنے لگے ہیں لیکن اوپی سی کے لوگ ابھی ٹھیک طریقے سے نہیں دھاگ رہے ہیں ابھی کسی اور کے پیچھے بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں میں تو بھاگتے ہیں اس لیے ہیں کہ ایک نرسچت وچانہرہ کی جگہ ہمارے دماغ میں بن گئی تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوشن ہمارا ہی کیوں ہوتا ہے اگر میں پچھلی کچھ گھٹناوں کی بات کروں تو چھ مہینے نہیں جاتے علیگر میں کوئی ایک اوپی سی کے اوپر اتیا چار ہوتا رہاں دلوں کی بات کروں تو کوئی دل اوپی سی کے لوگ کی سفارس نہیں کرتا مدد نہیں کرتا میں پچھلی کچھ گھٹنایاں ایسی ہیں کہ ہم اس دل کے نیتا ہیں ہم اس دل کے نیتا ہیں لیکن دیوائی کے اندر بار گالنپور گاؤں ہیں اس میں بہن پنکی لوگی کے ساتھ بلاتکار وہ ہتیا ہوئی کوئی تل ہماری رائی لندے کے نہیں آئے شیخ اوپور چونڈیرا وہاں پر ہمارے ہی بھائی کی جو پچھلی گاتی سے سمبند رکھتا تھا گلت جیسی اس کا رہنسین خان پان تھا بہت کنگور تھا ٹری چڑھاتا تھا اس کی پولیس کے لوگوں نے ٹنڈے مار مار رہتا کر دی آپ بتاؤ کوئی دہ پارٹی وہاں پر ہمارا آندوں چانے آئی پورے پردیش کے اندر وہ لڑائی لڑی تو اتر پردیش کے ڈیوائی کے علیگر کے اوپیسی اور ایسی کے لوگیوں نے ملکے لڑی تب جا کے اس قریب کو کچھ مل پایا ایک ورس ڈیڑھ ورس پہلے کی بات یاد کریں تو علیگر کے اندر بھائی لائی کی ورما کے اوپر گولیوں کا حملہ ہوا وہ جس دل سے سمندھ رکھتے تھے جس دل کی گندگی کو پرے سر پر رکھ کے گھوم دے تھے ان دل کے نیتاؤں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اور کوئی میدان میں آیا تو لوگی محاصبہ کے جلاس دبھائی مہندے سے انہوں دیجی اور یہ تمام اوپیسی کے بندو آئے تب ان کو نیائے ملا مطلعہ میں ادھانے اس لئے دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا حمیتی ہے اترولی کے اندر بھوپسنگ لوگی کی تین کروڑ کی جمین ایک بیانپاری کے دورہ دھوکے سے لکھائی گئی اترولی کے لوگ گواہیں بتاؤ کون سا راجی تل آپ کے ساتھ آیا اس سمیہ ساتھ آئی تو لوگی سینہ کے لوگوں نے سنگرس کیا اور اس گریب کی جمین کو واپس کر آیا کاسگن کے اندر دیپا سینگ لوگی کا حجہ ہوئی بلاتکار ہوا وہ گریب روتے روتے اترولی کی جمین پر آئی اس کو آج تک ڈیائیں نہیں ملا اس لئے ملتوں میں کہتا ہوں پرماتما اسی کی مدد کرتا ہے جو خون کی مدد کرتا ہے آج آپ ان سماز کی مدد کرنے کے تیار ہیں ہماری لڑائی کوئی دل لنے والا نہیں ہے جب تک ہم خود ایک جھٹو ہو کر نہیں لڑیں گے او بی سی کا مطلب کیون لوگی نہیں او بی سی کا مطلب کوئی پغیل نہیں او بی سی کا مطلب کیون پردامتی نہیں او بی سی کا مطلب جس اپنے نشاد نہیں او بی سی کا مطلب ہے جن کے ادکاروں کو چھننا جارہا ہے ادکار کیا جارہا ہے وہ سب او بی سی کے لوگ ہیں آپ سے آگر رکھتا ہوں ایک ساتھ آئیے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے موسیقی